تو صلاة الرغائد کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے پیچھے اس سے اس کا تعلق گزر گیا دوسری چیز جو لوگ اس مہینے میں عام طور پر کرتے ہیں اور وہ کیا ہے عمرے کا اختمام یاد رکھئے گا کہ لوگ اس مہینے میں خاص طور پر عمرہ کرنے جاتے ہیں اور اس کو بڑا عمرہ اور برکت والا عمرہ کرتے ہیں تو بخاری کی روایت آپ کو سناتی ہوں بڑی طویل روایت ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اور بڑی پیاری روایت ہے آپ کو بتے کہ عائشہ خالہ تھی کس کی؟ عروہ کون ہے؟ بن زبیر سے بتا چل رہا ہے اسما کے بیٹے تھے زبیر ان کے شوہر تھے تو خالہ اور بھانجہ کی ساری کہانی ہے اب بھی میں تھی نشہ ملا میں حدیث تھوڑی سنا رہی ہوا لیکن میں نے پوری تفصیل سے اس حدیث کو پڑھا حضرت ابن مسعود رسی اللہ تعالیٰ مہو بھی بیٹھے تھے عروہ بن زبیر بھی بیٹھے تھے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے اور بھی صحابہ تھے عروہ نے حضرت ابن مسعود سے کہا ابن مسعود ابن عمر تھے غالباً دونوں میں مجھے ڈاؤٹ تھا لیکن دونوں میں سے کوئی ایک عبداللہ تھے کہا یہ بتاؤ کہ نفس سلم نے کوئی عمرہ رجب میں کیا تو وہ صحابی کہنے گے ہاں کیا ہے اب آپس میں جنگ لڑکے ہیں آپس میں دو تین لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کیا ہے حضرت عائشہ بھی پیچھے بیٹھے یہ باتیں سن رہی تھی تو عروہ نے جب یہ بات اپنے دوست کی زبان سے سنی تو کہا امی عائشہ یہ بتائیے کہ کیا نفس سلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تو اب ذرا حضرت عائشہ کا اسلاح کا طریقہ سنیے عربی کی حدیث نام بھی کوٹ کرو کہتی ہیں اللہ ابن عمر کو بخشے یعنی اللہ اس کی بخشش کرے پیار سے کہہ رہی ہیں یعنی یہ غلط مسئلہ بتا رہا ہے رجب میں کوئی ایک عمرہ بھی نہیں کیا اور کہتی ہیں کہ یہ تو خود نبی کے ساتھ ہر عمرے میں موجود تھا لیکن یہ بھول گیا ہے چار عمرے کی ہیں لیکن نبی نے ساری زندگی میں تئیس سال مکہ مدینہ کے اردگرد گھومتے رہے لیکن ایک سفر میں ہم کہتے ہیں چار عمرے کر کے آئیں اور گن کے بتانا جو ہے کہ مسئلہ تعائشہ زید من اعرام بند ہے پھر میں نے ایک عمرہ کیا پھر میں نے دوسرا کیا پھر میں نے بھئی کس کو سناتے ہو کس کو کہتے ہو تو باہرحال یہ ہے کہ نبی نے عمرہ نہیں کیا رجب میں آپ کرتے ہیں آپ جائیے آپ نے کب سے نام دیا ہوا تھا آپ کا نام ہی رجب میں نکل ہے نو پرابلم آپ کو موقعی اس مہینے میں ملنے ہیں آپ کی چھوٹی ہیں آپ کے ازبند کی چھوٹی ہیں آپ کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے نو پرابلم اٹھال حرام نہیں بھٹ دل میں یہ نیت رکھ کے کہ رجب میں عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ہوگا یہ کریں گے تو غنا ہوگا بات واضح کوئی اس میں الگ سے عمرہ کی کوئی بات نہیں ہے پھر تیسری چیز بعض لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور وہ روزے بھی کیسے رکھتے ہیں خاص روزے ہوتے ہیں کس طریقے سے روزے رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ ہے اس کے بعد شابان آنے والا ہے اس کے بعد رمضان ہے کچھ لوگ اب سے ہی مسلسل روزوں پہ چل پڑتے ہیں حالانکہ نفس سلم کے بارے میں آتا ہے کہ رجب شابان اور رمضان میں مسلسل تین مہینے آپ نے روزے نہیں رکھے اور کچھ لوگ خاص روزے ستائیس رجب کو روزہ رکھتے ہیں میراج کے نام پہ واقعہ بھی میراج کا واقعہ ذکر کرتی ہوں تو اس میں بھی بتاؤں گی حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی روزہ نہیں رکھا کیوں؟ اس لیے آپ رکھتے تھے اس مہینے بھی رکھئے نو پرابلم اگر پیر اور جمعی رات کو آپ روزہ رکھتے تھے موسٹ ریلکم ضرور رکھئے کوئی منہ نہیں کر رہا آپ کو بٹ یہ سوچ کر ایسے ہوگا دیکھیں میں مثال دیتی ہوتی ہے آپ کو سمجھا دوں آپ نیچے ایسے سے گزر رہتے جب آپ واپس گئے تو یہاں رونڈ آبوٹ آئے رونڈ شرنگ کہتے آپ اب آپ یہاں گھومے ایدھر دیکھا ایدھر سے گھوما ایدھر سے آئے گھومے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بنایا کہ آپ نے جدھر بھی جانا اسی میں سے گھوم کے جانا اچھا امریکہ میں سٹاپ سائنز ہوتے ہیں کئی جگہ ایدھر بھی ریڈ لائٹس ہیں تو آپ رکھتے ہیں نا کیوں رکھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ریڈ لائٹس پر آپ نے رکھنا ہے اچھا آپ چلے گے آپ تھوڑا در گئے نہ وہاں راؤنڈ آباؤٹ ہے اور نہ وہاں سٹاپ سائن ہے تو آپ وہاں گھڑی رکھ لیں بس ایسے ہی رکھ لیں آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو فون جیوز کرنا تھا آپ کو کوئی بات یاد آگئی کچھ فیل ہو گیا ڈائریکشن ٹھیک نہیں آپ سائٹ پر گھڑی رکھ لیں اٹس اوکے بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رکھنا لوہ ہے اور اب نورویجین لوہ کہتا ہے کہ اس روڑ پہ ضرور دو منٹ رکھ کے آگے جو اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کو ثبوت دکھانا پڑے گا اگر روز ہی آپ یہ کام کریں یا آپ کے وہاں رکھنے سے پچھلی گاڑی کو نقصان ہو اور پولیس مین آ جائے تو وہ آپ سے پوچھیں why you are here تو آپ کہتے ہیں یہاں کھڑا ہونا قانون کا حصہ ہے تو وہ آپ کو لے جائے گا نا قانون والوں کے پاس سمپل سی بات ہے جب ایک روڑ پہ آپ اپنی مرضی سے رک نہیں سکتے ضرورتاں رکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی غلط رائریکشن لی آپ یو ٹرن بھی بنا سکتے ہیں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے ضرور گھوم کے دوبارہ پھر سیدھا جانا ہے تو دین کے معاملے میں بہت کلیر کٹ میسیج یہی ہے کہ جو چیز صحیح روایت سے مل جائے اس کو کر لیں سائیس رجب کو نہ تو کوئی روزہ رکھا آپ نے نہ کچھ رسول حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پہلی آیت کہ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے قدموں سے آگے کیسے جا سکتے ہیں رسول تو آج ہمارے سامنے نہیں ہے تو کیسے کہ قرآن کا حکم اللہ سے آگے جانا یعنی قرآن کے حکم سے آگے چلے جائیں گے تو اللہ سے آگے گے اور حدیث سے آگے جائیں گے تو رسول سے آگے چلے گے اللہ کے نفس سلم ایسا نہیں کرتے بلکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اس طرح جیسے مجبور کرتے تھے کہ روزہ توڑ دو کیونکہ رجب کی تعظیم کرنا اور اس میں روزہ رکھنا یہ دور جاہلیت کی رسمتی یہ مصنف ابن عبی شعبہ کتاب عربی کی اس کے اندر آپ خود بھی بڑھ سکتے ہیں عادتاً رکھئے اگر مثال 27 رجب کو پیر آگئی اور آپ پہلے ہی رکھتے تھے رکھ لیجئے نو پرابلم جو میرات آگی رکھ لیں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو توفیق دیتا ہے وہ ایک دن رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے سو ہمیں دعودی کہتے ہیں 27 کو آپ کے روزہ کا دن آپ ضرور رکھئے برد دل میں وہ نیت رکھ کے کرنا اس کے لیے پھر آپ کو ایک قانون دینا پڑے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ہم میرات کی بات کر لیتے ہیں 27 رجب کو لوگ کہتے ہیں کہ نفس السلام واقعہ میرات ہوا اور آپ نے یہ سب کچھ کیا آپ یہ دیکھئے قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت پہلی آیت ہے جا کے پڑھ لیجئے گا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد عقصہ کے تک لے گیا اور تاکہ وہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں اب یہ بات آج نہیں اس لیے کروں گی کہ جو ہمارے پچھلے دو سالوں کے لیکچر میں نے دیکھئے ہیں ویب سائٹ پہ ڈلے ہیں میرے رجب کے کلنڈر کے انڈر تو اس میں جو پرانا ہے سب سے وہ پورا واقعہ میراج کو میں نے پورا اے ٹو زی بتایا ہوئے تھوڑے سینٹس ابھی دے دیتی ہوں لیکن کلیر ہلی وہاں بات ہم نے بہت تفصیل سے کی تھی اور جو پچھلے سال کا تھا وہ اس میں جنرل بات تھی تو یہاں صرف سمری رکھ دیتی ہوں کہ واقعہ میراج ہوا تھا نفس سلم کی زندگی میں واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے دو پیارے رشتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو گھر میں دکھ درد کو باتتی تھی اور ابو طالب جو کہ باہر کی دنیا میں ایک سپورٹ تھے وہ دونوں دس نبی میں دنیا سے چلے گئے اللہ کے نبی اداس رہنے لگے اور مکہ والوں کے ظلم و ستم اتنے بڑھ گئے کہ ان کو دیتا کہ اب ابو طالب نہیں رہے تو جب مرضی اس کو مار دیں اور گھر میں تسلیہ دینے والی خدیجہ نہیں رہی تو اس کو جو مرضی کہہ دیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی دل سوزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو واقعہ میراج کروایا دو تین اس کے موٹفز تھے جس میں ایک تو آپ کو اس خم کو بھلانا ہے جیسے آج بھی کوئی بہت دکھی ہوتا آپ کہتے ہیں چلو اس کو گھمانے لے جاتے ہیں ایک چیز تھی دوسری واقعہ میراج کی حکمت کیا تھی کہ مکہ والوں کی محلت ختم ہو چکی تھی سچی جو باتیں ان کے دن گینے جا چکے تھے جس نے نبی سے خیر لینی تھی اللہ نے دلوا دی باقی تلوں میں تیل نہیں تھا اللہ نے کہا چھوڑو ان کو نکالو نبی کو نکالو تم پڑھے رو ادھر کیونکہ اس کی ادھر بھی ضرورت ہے تو آپ کو مدینہ کا رستہ دکھایا گیا تھا محجر بولتے ہیں آپ کو اپنے واقعہ میراج کے دوران جبرائیل جب مکہ سے لے کر بیت المقدس جا رہے تھے تو نیچے آپ نے دیکھا خجوروں کے درختوں کے جھونڈ تھے تو آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے یہ آپ کا اب محجر ہوگا اور ٹھیک دو سال کے بعد پھر آپ انہی رستوں سے عجرت کر کے گئے تھے یہ ایک حکمت تھی کہ آپ کو معنوس کیا جا رہا تھا پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کا جو علم ہوتا ہے یہ علم یقینی علم ہوتا ہے لینوری یا ہمین آیاتی نا نشانیاں دکھائی گئیں تھیں نفس سلم کا جو واقعہ میراج ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے انڈائریکٹی سورت نجم ہے کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اور آپ کا اتنا قریب صدرات المنتخہ تک جانا یہ واقعہ ہے مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر زمین سے ہوا تھا بائی ووک جس کو آپ کہیں گے بوراکٹے اوپر سواری تھی اس کے اوپر آپ جاتے تھے دور اس کا قدم پڑتا تھا جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے اور اس کا پورے واقعہ کہ ایک دن پہلے فرشتے آکے آپ کو دیکھ گئے تھے آپ اس میں فرشتے باتیں کہا رہے تھے کون ہے جن کو میراج کرانی ہے اچھا یہ ہیں اچھا یہ پھر اگلے دن آکے آپ کا دل مبارک کھولا شکے صدر ہوا اس کو زمزم سے دھویا پانی کا کچھ لائے گئے یعنی آپ کے انہوں ریل مر حکمت ڈالا گیا کیوں کہ ان آنکھوں سے آپ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے جو دیکھا گیا اور ان کانوں سے وہ نہیں سن سکتے تھے تو حکمت کے موتی بھرے گئے بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے راستے میں قوم سمود کی بستیاں دیکھیں مدین والوں کی بستیاں دیکھیں سفید زمین دیکھیں پھر راستے میں کچھ واقعات دکھائے گئے آپ کو واپسی کے سفر میں مکہ والوں کا ایک کافلہ آ رہا تھا ان کا اونٹ گم چکا تھا اللہ کے نبی نے دیکھا پھر وہاں پانی جیسے گلاس میں ڈال کے آپ ڈھک دیتے ہیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جب بیت المقدس تک پچھایا گیا تو کہا کہ اس براک کو کدھر باندھیں تو کہا وہ سخر پتھر ہے فرمایا ہر نبی نے اپنی سواری اسی پتھر کے ساتھ باندھی تھی اس میں جبرائیل نے سراخ کر کے اس براک کو باندھیا اور نبی صلی اللہ علیہ السلام بیت المقدس میں گئے وہاں سارے انبیاء کرام پچھلے موجود تھے اس موقع پہ نماز کے لیے وہ کھڑے تھے اور امامت کا مسلح خلیتہ تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ یہاں آکے نماز پڑھیں اس لیے آپ کا لقب سید المرسلین ہے امام الانبیاء نبیوں کے امام ہے پھر وہاں آپ کی جو نبیوں سے یہ بات ہے پھر آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک میں پانی تھا ایک میں دودھ تھا ایک میں شراب تھی تو آپ نے اس میں سے دودھ والا پیالہ لیا تو جبرائیل نے خوشخبری دی کہ آپ نے فطرت کی چیز پسند کی ہے اگر آج آپ شراب لے لیتے تو آپ کی ساری امت جوتی وہ بدکار ہو جاتی وہاں یہ ساری کہانیاں ہوئیں وہاں پہ پہلا سفر ختم اس کا تذکرہ ہے سورہ بنی سٹائل کی پہلی آیت میں انشاءاللہ جو کلاسز والے اس نی تفسیر میں وہاں پہنچیں گے یا جو سن چکے ہیں ان کو ڈیٹیل سے پتا ہے تو اس کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ یہ سبحان اللہ ذی اصرا اصرا کہتے ہیں رات کو لے جانا اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز شروع ہوا تھا بیت المقدس سے پھر اوپر گئے تھے یعنی آپ کہہ لیے کہ بائی ایڈ سفر شروع ہوا اور وہ ہوا تھا صدرات المنتحہ اس کا تذکرہ ہے ذکر نہیں ہے ڈریکٹ ذکر نہیں ہے لیکن اس سفر میں پھر آپ کو ساتھوں آسمانوں کی سیر کرائے گئے تھی پہلے آسمان پہ آپ کو آدم علیہ السلام نظر آئے بزرگ تھے داڑی والے ایک طرف کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو جہنمی ہیں تو یہ ان کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں آپ سوچئے میں آپ کی روحیں کہاں تھی اس وقت کدھر ہوں گی بھلا اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی سے ڈیفرنس آسمانوں پہ حضرت عیسار حضرت جہیہ کو ایک آسمان پہ دیکھا حضرت ابراہیم کو بلکل ساتھ میں آسمان پہ دیکھا جو بلکل بیت اللہ کنٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے یہ ساری ملاقاتیں اور اسی میں ایک آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی چھٹا آسمان تھا غالباً حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور جب فرس آسمان پہ گئتے تو وہاں بیت المامور آپ کو دکھایا گیا جہاں فرشتے تواف کرتے اور ان کو باری نہیں آتی دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ہر دن ستر ہزار فرشتہ تواف کرتا لیکن اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر مجھے تیری قوم کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ویسے کر دیتا جیسے میں بیت المامور کو دیکھ کر آیا ہوں کیا کہ لوگ ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں اور دوسرے سے باہر جاتے ہیں پر یہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے اگر میں نے کعبہ میں جا کے کوئی چینج کر دی تو کہیں گے یہ اس شخص نے لو دیا اب قبلہ بھی بدل دیا یعنی اتنا آپ ڈرتے تھے دوسروں کے جذبات کو مضروح کرنے سے ہاں پھر آپ کو محراج پہ کچھ توفے ملے تھے جس میں میں بات ضرور کرنا چاہوں گی لوگ کہتے ہیں محراج مناؤ آج بھی اگر آپ کے بس رہی کو مختوم ہے ہماری بک مہدر موجود ہے الحمدللہ لائبریری میں بھی ہے بک سٹور میں بھی ہونی چاہیے آپ دیکھئے آپ کھول کے پڑھئے واقعہ محراج کھول کے پڑھیں دس ورہ صفوں پہ ہے چھے کال صرف اسے کتاب کے اندر لکھے میں جو میں بولوں گے بھی تو آپ کو فائدہ نہیں کیا وجہ ہے اتنا اہم واقعہ اور اس کی ایک ڈیٹ پہ اہل سیر یعنی ہسٹورینز متفقی نہیں ہے وجہ کیا ہے ساپ جواب ہے اگلے سال جب وہ واقعہ آیا ہوگا تو نہیں منایا نا دیکھیں آپ کو مجھے چودہ اگرس کیوں یاد ہے ہر سال میں نہیں جاتی ہے تئیس مارچ کیوں یاد ہے نو نومبر کیوں یاد ہے پچیس نسمبر کیوں یاد ہے سب کو بتے منایا جاتے ہیں تو جو مناتے ہیں ان کو تو واللہ ہی اپنی بھی ورڈے نہیں یاد رہتی کہ اچھا گزر گئی ہے ہمیں تو یاد ہی نہیں رہی ایسے ہوتے نا اتنے اہم واقعہ ہوا یاد رکھی کسی واقعہ کا ہونا اور اس کا منانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں لوگ اب آپ سے دلیلیں دیں جب آپ یہ بات کہیں گے نا تو بہت سارے لوگ آپ سے کروس قویسننگ کریں گے اس میں ایک قویسننگ کیا ہوگا دیکھیں اس کا تو قرآن میں ذکر ہے اس لئے بناتے ہیں مان لیتے ہیں پہلی بات ہے قرآن میں صرف اسرہ ہے زمینی سفر میراج کا ذکر نہیں مان لیتے ہیں دوسری بات ہے قرآن میں تو اور بھی بڑے واقع ہیں مثلا نفس سلم کی محبت میں کہا رہے ہیں نا تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں غزوِ بدر کا واقعہ موجود ہے کب ہوئی تھی ڈیٹ جاتے کسی کو رمضان میں ہوئی تھی جائیے آپ ستائیس رمضان کو اور مکہ مدینہ کی فلائٹیں بک کرائیے اور بدر کے میدان میں جائیے اور تین سو تیرہ کے وہ قربانیاں یاد کر کے منا کے آئیے قرآن میں ذکر ہے غزوِ اوہد کا ذکر ہے قرآن میں تو کیوں نہیں مناتے غزوِ اوہد میں حیران ہوں میں کل دو دن سے ان موضوعات پر پڑھ سن رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسلمانوں نے آج تک نہ غزوِ بدر منائی نہ اوہد منائی سلحہ حدیبیہ منائی کبھی آپ سب نے سن چھے حجری میں مکہ سے قریب یہاں سے اب نکلیئے نوروے سے عمرِ قویزہ کر کے اور جدہ سے یہہدہ بیہ جا کے واپس آ دیں کیونکہ اللہ کے نبی کو واپس بھی دیا گیا تو ہم بھی منا رہے ہیں فتح مکہ ہوئی آٹھ ہجری کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمُ بِينَا قرآن میں ذکر ہے سورت نام فتح کی موجود ہے جائیے منائیے کیا مناتے ہیں ہم جس میں ہمیں خود مزار ہے تبوک کا ذکر ہے قرآن میں جائیے منائیے اللہ کے رستوں میں بلائے چاہتا ہے تو تم زمین کو چپک جاتے ہو تمہارے قدم من من کے ہو جاتے ہیں اصل باج ہے کہ ردی تم بل حیاتِ دنیا تم دنیا کی زندگی سے اتنے خوش ہوگئے تمہارے پاس اللہ کے رستوں کا ٹائم ہی نہیں ہے بڑا احسان کرتے تم اللہ کے اوپر ایسے کام کر کے قرآن بڑا پڑا ہے کتنے واقعات اللہ کی نبی کی زندگی کے ساری جنگوں کے تذکرے قرآن میں اشارتاً موجود ہیں ہم وہ کیوں نہیں مناتے اور میں سوچتا ہوں وظیفے بنانے لے یہ کیوں نہیں مناتے اور ایک بات یہاں پھر سائیڈ پوائنٹ بتاؤں جتنی بھی آج ہمارے کلچر میں ہمارا کلچر میں پیار سے پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی کلچر کو کہتی ہوں جب بھی میں کہوں کیونکہ اردو اس میں ہے ہر رسم کے اندر کہیں نہ کہیں کھانا کہیں نہ کہیں پینا محرم کی سبیلیں ہیں محرم کی حلیم ہیں اور جب کہ کنڈے بھی کنڈوں کی کہانی سناؤں گی تو آپ واللہ ہی دین کی محفل نہ ہوتی تو آپ حس حس کے آپ کے پیٹ میں بل پڑ جاتے اور جب آپ کو اس کی اصل بتا چلے گی تو پھر آپ رو پڑیں گے یہ مجھے یقین ہے آج ہم نے کھانے پینے کو دین میں رکھا ہر چیز کے فلان کے لڈو نیاز کے لڈو اور اس کا شربت اس کی سبیل اور حلوہ پوڑی شب برات کی حلوہ پوڑی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی ایک دن میں تین بار کھانا کھایا تھا آپ نے حلوے پوڑیاں بنائیں یہ سب باتیں صرف اور صرف ہماری اپنی ہیں اور آج آپ دیکھئے کہ واقعہ میراج کے نام پہ 27 قراتوں کو مسجدوں میں چراغاں ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی جس گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گئی جس رات آپ دنیا سے گئے اس دن اس گھر میں چراغ جو جل رہا تھا وہ بھی کرز لے کر ادھار کے تیل سے جل رہا تھا مسجد نبی میں تو آج تک چراغا نہ ہوا آج آپ 27 رجب کو چراغا کریں ربیل اول کو کریں یہ آپ کی مرضی ہیں اللہ کے نبی کا وہ کلچر وہ دنیا سے جانے کا وقت دیکھ لیجئے اور آج کے مسلمان کو دیکھئے پمپی گلمری یہ دین ہے آج ہمارا پمپن شو چمک دمک کب کبوں میں اور اورنج کلر کے بڑے بڑے ہلے پہن کے نمازیں پڑھتے پڑھاتے خوبصورت قسم کی ویڈیوز بنتے ہوئے دینداروں کو لوگ دیکھتے ہیں اچھا کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا واقعہ میرا جب بھی ہوا جب بھی ہوا یاد رکھیے صحابہ نے اس کو اگلے سال نہیں منایا اور یہ جو واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہے دس نبی کو عامل غزن کے بعد یہ سب سے سٹرونگ رائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے بعد ایک یا ڈیڑھ سال نبی صلی اللہ مکہ میں رہے اور اس کے بعد دس سال مدینہ میں رہے کیا یہ مقاطر مان لی جیسے 27 رجب بھی تھی تو کیا اگلے سال رجب آئی 27 رجب کوئی ایک واقعہ کوئی ایک کہانی صحابہ نے جمع کر کے اور اللہ کے نبی کو کہا سنائیے کہانیاں آج لوگ رونے دھونے والی کہانیاں سناتے ہیں لمبے لمبے قصے اور جو اس میں بات ہیں اور ایک اہم بات واقعہ میراج کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا کہ عائشہ وہ تو ایک نور ہے اس کو میں کیسے دیکھوں بڑے فیمس سپیکرز کہ وہ کلابے ملاتے ہیں اوپر سے نیچے کہ اللہ نفس سلم سے ملے اور نوز بلا بغلگیر ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا یہ جتنی بھی رویت ہے جو سورت نجم کی آیتیں آپ نے سنی ہے تلاوت میں یہ سب جبرائیل کو دیکھنا تھا صدرات المنتحق پر آپ گئے رات کو اور جب وہ واقعہ محراج پڑھتے ہیں ابھی میں میں سنا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا آپ کو بڑا مظاہر ہے بیلیو می جب میں نے فرس ٹائم رہی کو مختوم میں سے یہ واقعہ پڑھا تھا رات کو بیٹھ کے بلکل میرا ارلی یعنی کہلنگ کے کالیج لائف تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی فنٹریسی میں چلی گئی ہوں درخت ہے سونے کا اور اس میں سے سونے کی ٹڈیاں برس رہی اور اوپر نور کے ہیولے ہیں یعنی وہ جو ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھیں ہوئی نا الیف لیلوی کہانیاں اور سنڈریلا اور ادھر ادھر جائیں وہ سارا کچھ ریل دیکھتا ہے اور آپ ایمیجن کریں اس آسمان سے اوپر دنیا کتنی خوبصورت ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں بھل ہے میرا ہل کیمرہ وہ اوپر سے تصویریں کھیج کے بھیجتا ہے میں رات کو کہلے میں کبھی دیکھو تو میرا دل ایسا لگتا ہے ہلک میں آجے گا اللہ اتنی پیاری تیری دنیا ہے اور اوپر ہی جنت ہے ہمارا ایمان ہے جنت اوپر سونا برس رہی چاندیاں برس رہی ہے اوپر موتیوں کے محل ہیں یہ سب ہے آج بھی آپ کی میری آنکھوں سے اللہ نے یہ بردہ ڈال دیا نبی کو دکھایا گیا تھا اپنی آنکھوں سے آپ نے یہ سب دیکھا تھا تو جبرائیل نے بھی کہہ دیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اور اس کے بعد پھر آپ گئے اور آپ نے کلم چلنے کی آوازیں سنی پھر اللہ سے کلام ہوا آپ نے کہا کہ یہ فرشتے ابھی کس بات میں جھگڑ رہے تھے تو کہا یہ ان قدموں کا عجر لکھنے کے لئے جھگڑ رہے تھے